ہیلو ایوٹیوب چینل آپ سب ایک سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیکنیشن ٹوٹل فارم فیلپ کے بارے میں دیکھو ابھی تک اس سے پہلے لگ بگ دس زون کے آٹے ریپلائی ہمارے پاس آئے تھے اور اس کے آدھار پر میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو پورا ڈاٹا بھی بتایا تھا ابھی یہاں پر ایک اور نئے زون کے طرف سے جو آٹے کا ریپلائی ہے وہ آ چکا ہے اور یہاں پہ جو کمپٹیشن ہے وہ چینلی مومبئی کولکاتا سے کافی حد تک کم ہے تو کون سا یہ زون ہے اور کیا کچھ ڈاٹا اس میں بتایا کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا ویڈیو کا انت تک جرور دیکھیں اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اگر بڑھنے سے پہلے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے آپ لوگ لیے جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ٹیسٹ بک کی طرف سے سیلیکشن سیزن سیل آ رہی ہے اور چودہ اور پندرہ اکٹوبر کے بیچ آپ اس خلاب لے سکتے ہیں بیگسٹ پرائز ڈراؤپ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایئرلی ٹیسٹ بک پاسپروب ماتر فور تھرٹی نائن میں آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں پر کلک کریں گے اور پرچیز کرتے ٹائم ایجیٹ اینکوڈ کا یوز کریں گے آپ کو فور تھرٹی نائن میں یہ ملنے والا ہے یہاں پر ایل پی ٹیکنیشن آر آر بی جی ای آر پی ایف ان سبی کے موک ٹیسٹ جو ہے اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں چار سو چونتیس سے زیادہ پریویس ایئر پیپر ہیں چار ازار سے زیادہ موک ٹیسٹ ہیں تینتیس سے زیادہ فری ٹیسٹ ہیں اور تینتیس سے زیادہ سیکشنل ٹیسٹ بھی آپ کو آرٹ پلس لینگویج میں ملنے والے ہیں تو ڈیسکرپشن میں لنک ہے ابھی جا کر پرچیس کر لیجئے کیونکہ یہ بیگس پرائز ڈروپ ٹیسٹ بوک کا ابھی آیا ہے تو بات کرتے ہیں اپنی ڈاٹا کے بارے میں دیکھو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے یہ والا ڈاٹا آپ کو دکھایا تھا اور ٹوٹل دس زون کا ہمارے پاس آٹے ای ریپلائی جو آیا تھا اس کے آدار پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ڈاٹا کیا تھا اور ابھی جب آر آر بھی چینج ہو رہی ہے یا نئے سٹوڈنٹ اپلائی کر رہے تو ڈاٹا کیا رہ سکتا ہے اس میں چیندے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ایک لاکھ چوہون ہزار فارم تھے لیکن ویکنسی بہت زیادہ بڑی ہے تو لگ بگ آٹھ لاکھ پلس ڈاٹا یہاں پہ رہ سکتا ہے ایسی مومبئی کا میں نے آپ کو بتایا تھا چھ لاکھ اٹھتر ہزار فارم اکارڈنگ ٹو آر ٹی آئی ڈاٹا میں ملا تھا لیکن ابھی یہ ڈاٹا ساڑھے ساتھ لاکھ سے اوپر جا سکتا ہے کیونکہ مومبئی میں بھی ویکنسی اچھی کاسی انکریز ہوئی ہے کولکاتا کی بات کروں چار سو باتیس سے بڑھ کر ایک ہزار چوبیس ویکنسی ہوئی ہے پہلے اٹھانوے جار فارم تھے ابھی دو لاکھ پلس فارم آنے کی یہاں پر امید ہے احمد آباد میں چھ سو ستاستی ویکنسی تھی نو سو تیالیس ہوئی ہے ایک لاکھ تیراستی ہزار فارم پہلے تھے اور اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں آئے گا تقریباً دو لاکھ کی آسپاسی فارم ہوں گے یعنی کہ یہاں پر پندرہ سے بیس ہزاری فارم انکریز ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے یہ میں اپنے ایل پی کے جو ڈاٹا ہے اس کے آدار پر آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا تھا بلاسپور میں سانسو چھ سٹاستی ویکنسی تھی ابھی آٹھ سو تیراستی ہیں دو لاکھ بیالیس جار فارم پہلے تھے بہت زیادہ چینج نہیں آئے گا پانچ سا ہزار فارم جو ہے وہ اوپر جائیں گے تو لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائی لاکھ کے آسپاس بلاسپور میں فارم رہیں گے گوارٹی میں چھ سو آٹھ ویکنسی تھی ابھی سات سو اٹالیس ویکنسی ہیں پہلے ایک لاکھ سٹسٹ ہزار فارم تھے لگ بگ ایک لاکھ ستتر ہزار ایک لاکھ پچھتر ہزار سے اوپر ڈائٹا نہیں جائے گا آپ لوگ جو ہے بعد میں دیکھ بھی لینا جب مو میں دو سو چھپن ویکنسی تھی چھ سو چھاسی ہوئی ہے یہاں پہ تھوڑا سا بیس تیس ہزار فارم انکریز ہو سکتے ہیں کیونکہ دو سو چھپنز سیدھا چھ سو چھاسی ویکنسی ہوئی ہے تو پہلے ستاسی ہزار یہاں پر فارم برے گئے تھے ابھی ایک لاکھ پلس جا کر یہاں پر ڈائٹا جو ہے وہ جا سکتا ہے گورکپور میں ایک سو چھالیس ویکنسی تھی ابھی تین سو ساٹھ ہو چکی ہیں تیس ہزار فارم پہلے تھے بہت زیادہ چینج نہیں آئے گا لگ بگ پہتیس سے چالے جار کے بیچ میں یہاں پر فارم رہیں گے علاباد دو سو سات ویکنسی تھی ابھی بھی اتنی ہی ہے ایک لاکھ پانچ جار فارم تھے اور علاباد میں دھیان رکھنا فارم کی جو سنکھیہ ہے وہ ڈگریز ہوگی کیونکہ ویکنسی بڑی نہیں ہے باقی زون میں ویکنسی بڑی ہے تو کہیں نہ کہیں علاباد کے کچھ سٹوڈنٹ باقی زون میں شفٹ ہو جائیں گے اور ایک لاکھ پانچ جار جو فارم بھرے گئے تھے اس میں سے پچان میں ہزار کی آس پاس فارم یہاں پر رہ جائیں گے اتنا چینج آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیلی گوڑی پہ 65 ویکنسی تھی تیتر ہو چکی ہے سو دو سو فارم کا ڈیفرنس ملے گا پانچ جار اکسو تیرانویں فارم بھرے گئے تھے ابھی پانچ جار کی آس پاس ہوں گے کچھ تھوڑے بہت بڑھ سکتے ہیں تھوڑے بہت یہاں پر کم بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ڈاٹا ہمارے پاس تھا ابھی ہمارے پاس ایک اور جو ہے زون سے آٹے کا ریپلائی آیا ہے اور یہ کون سا زون ہے یہ آپ کا سکندر آباد زون ہے ایک اکٹوبر کو آٹے لگائی گئی تھی تیرہ اکٹوبر کو ڈاٹا ملا ہے ڈاٹا میں انہوں نے کیا کہا ہے سی اے نمبر دو ابلک دو جھار چوبیس ٹیکنیشن ٹوٹل کینڈریٹ اپلائیڈ پچاسی ہزار چار سو باتیس تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پچاسی ہزار چار سو باتیس انہار آر بھی سکندر آباد کیٹیگری وائی ڈاٹا دینے سی جنہوں نے منہ کر دیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پورا یہاں پر سمی کرن کیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا سکندر آباد میں جو ہے آپ کے پچاسی ہزار چار سو باتیس فارم آئے ہیں اور یہ جو ڈاٹا ہے چھے سو اڈ سٹھ ویکنسی جو پہلی تھی سکندر آباد میں اس کا ڈاٹا دیا ہے کیونکہ ابھی تو ٹیکنیشن میں فارم بھرے جا رہے ہیں تو پریزنٹ کا ڈاٹا تو وہ لوگ نہیں دیں گے یعنی کہ چھے سو اڈ سٹھ ویکنسی پر پچاسی ہزار چار سو باتیس فارم بھرے گئے ہیں ابھی ویکنسی بڑھ گئے ہو چکی ہیں آٹھ سو تیراثی سکندر آباد میں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ بھی ویکنسی نہیں بڑی ہیں تھوڑی بہت ویکنسی کا ڈیفرنس ہے تو یہاں پر فارم بڑھیں گے لیکن بہت بڑی سنکھیا میں نہیں بڑھیں گے پچاسی ہزار ہیں تو آپ لوگ مانکے چلیئے نائنٹی ٹو یا نائنٹی فائیو کے یعنی کہ بانوے سے پچانوے ہزار کے اسپاس فارم یہاں پر آ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہی نہیں جائے گا اور میرا نمان یہ کہتا ہے ایل بی کے ایکسپیرنس کو دیکھتے ہوئے کہ ایک لاکھ سے اوپر یہ ڈاٹر نہیں جائے گا سکندر آباد میں یہ ایک لاکھ سے نیچی رہے گا پچانوے ہزار چورانوے ہزار چھانوے ہزار ایسے یہ ڈاٹر رہے گا اس حساب سے اگر ہم پرسیٹ کمپیٹیشن نکالتے ہیں تو ایک سو سات کا پرسیٹ کمپیٹیشن نکلتا ہے سکندر آباد میں اب اگر آپ کمپیر کریں گے اس کو باقی زون سے چننہی میں تین سو کا پرسیٹ کمپیٹیشن نکلنا ہے ممبئی میں چار سو تیس کا ہے کولکاتا میں دو سو کا ہے احمد آباد میں دو سو بارہ کا ہے بلاسپور میں دو سو اٹھانوے کا ہے گوہٹی میں دو سو تیس کا ہے دیکھو ٹیکنیشن میں ون ریشو ون میں سٹوڈینٹ سیلیکٹ ہوں گے تو کمپیٹیشن یہ بلکل ایکچول ہے اکارڈنگ تو اپلیکیشن باقی تھوڑا بہت اٹینڈنس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اپروکس میں آپ لوگ مان سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ دیکھیں گے علاباد میں چار سو پچاس کا ہے تو اس حضاب سے سکھندر آباد کو دیکھا جائے ایک سو سات کا کمپیٹیشن ان سبھی زون سے بہتر رہتا ہے حالانکہ کچھ زون اس سے بھی نیچے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھیں گے ستر ایسی لگوڑی میں سو کا کمپیٹیشن گورکپور میں ہے تو کہیں نہ کہیں سکھندر آباد تھوڑا سا موڈریٹ زون میں اس بار رہنے والا ہے پروف میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ڈاٹا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اگر ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر رہا نہ بھولے